نمسکار آدھا آپس شریکال سواغت ہے آپ سبھی کا خبرہ بھی تک کی خاص پیشکش اور آپ کی آواز والے پروگرام دیش کی آواز میں اکڑ بکڑ بمبے بول اسی نبی پورے سو اب آگے آپ پورا کیجئے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے بات ہم پیٹرول اور ڈیزل کے دام کی کر رہے تھے اور آپ کی آواز کی کر رہے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول ڈیزل پر کوئی موہی نہیں کھول رہا میڈیا والے بات ہی نہیں کر رہے تو اب بولی آپ آپ کا پروگرام ہے آپ بولیے کہ آپ کس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کس کو ذمہ دار مانتے ہیں ہمارے نمبرز لگتار آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر آئیں گے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے بولیے بے باک بولیے پیٹرول کے تیل بڑھ گے جی پٹرول کے تیل بڑھ گے جی کانگریس نے یہ کر دیا جی اس نے یہ کر دیا جی اب بی جی پی والے بلکل چھپی ساتھ ہوئے ہیں ہمارے دیش میں چناف کے دوران مہنگائی ایک بڑا مددہ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی سرکار ہو مہنگائی کی بات ضرور کرتی ہے لیکن پیٹرول ڈیزل کے دام لگتار بڑھ رہے ہیں کچھ جگہوں پر شتک مار چکا ہے دام تو کچھ جگہوں پر بس کچھ ہی ایک رن کی یا آدھے رن کی دوری رہ چکی ہے اور اس کے بعد سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کب تک جھیلنی ہوگی تیل کے بڑھتے داموں کی مار یہ سوال ہیں اور ان سوالوں کے بعد آپ کا کہنا کیا ہے مہنگے پیٹرول ڈیزل سے کس کو زیادہ نقصان ہے چاہے سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہیں تیل کے دام کم کرو بہت سارے منتری بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں یہ تو تیل کمپنیاں تیہ کرتی ہیں یہ تو انتراناشر اس سر پر جو تیل کے دام بڑھتے ہیں اس کے حساب سے تیہ ہوتے ہیں تو کیا واقعی میں سرکار کے آدمی میں بڑھتے داموں کے لیے آخر کون ذمہ دار ہے یہ سوال ہیں اور ان سوالوں پر دیش کے لوگ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں بولیے دیش کی آواز میں اس کارکرم کو لے کر بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے کہہ جا رہا تھا اب آپ کی بات آپ کی آواز دیش کی آواز شروع ہو چکا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا مددہ جو سیدھا سیدھا جنتہ سے جڑا ہوگا آپ سے جڑا ہوگا اس پر بات ہوگی اور آج پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کو لے کر بات ہو رہی ہے نمبرز ہمارے لگتار آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر ہمارے نمبرز فلیش ہو رہے ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں تو سائیکل چلائیے گاڑیوں کا کم استعمال کیجئے ان منتریوں سے ان ودائکوں سے انسانسدوں سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مہنگائی کی مار کس طرح سے جنتہ کو چھیلنی پڑ رہی ہے سرکار کیا واقعی کچھ نہیں کر سکتی پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کو لے کر اور ان وقت اور ان دنوں کو بھی یاد کریں جب پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے تھے تو پردرشن ہوتے تھے تو آج وہ پردرشن کم نظر کیوں آ رہے ہیں اب الکل نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں کیا واقعی میں جنتہ اس کو اپنی مون سہمتی دے چکی ہے کہ یہاں بڑھتے رہیں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر فرق پڑتا ہے تو کہاں پر فرق پڑتا ہے کس کو آواز اٹھانی چاہیے کس کو تیل کے دام کم کرنے چاہیے جنتہ کا کس طرح سے بجٹ بگڑ رہا ہے یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت گرمائے ہوئے ہیں جو الانت سوال اور ان سوالوں کو لے کر خبرنبی تک کس خاص پیشکرشدیش کی آواز میں آپ کی آواز کو ان کانوں تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جنتہ کے لیے کر رہے ہیں جنتہ کو سمر پر تھے مادوری جی ہماری پہلی درشک اس کارکرم میں جھوٹ چکی ہم بالا سے مادوری جی سواغت ہے آپ کا خبریں بھی تک تھا سر دکھو لگاتا ہے یہ نا پیٹرل ڈیجل کے دام بڑھے جا رہے ہیں اور ہمارا رسولی کا بجٹ بگڑ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہم کیا کریں پیٹرل ڈیجل کو دیکھیں یا پھر مارکٹ میں سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں مہنگائی کی مات پڑ تیز آ رہی ہے سمجھ میں سرکار اس موقع پر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تیار تو کیا بولنے کو بھی راجی نہیں ہے کوئی بھی آ کر پیٹرل ڈیجل پر کچھ نہیں بول رہا ہے بتاؤ ایسے میں ہم کیا کریں ہیں سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن سرکار کا تو رکھی نہیں ہے میڈم بہت سے لوگ سرکار سے جڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے گاڑی میں چلائیے سائیکل چلائیے اب کھانے پینے کے بارے میں پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ آپ وہ ایک ٹائم پر کھانا کھائیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنیے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہیں آج کا سوال ہے سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے کیا کہ تیل کے دام کم کرنا یا پھر تیل کمپنیوں کی منمانی چل رہی ہے یا واقعی میں انتراشتر کے حساب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب اور ان سوالوں پر آپ کی آواز ان سوالوں پر دیش کی آواز کیا ہے یہ آج جاننے کی کوشش ہو رہی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ موقعیں نہیں دی جاتے ہیں چرچائیں نہیں ہو رہی ہیں تو خبریں ابھی تک آپ کو منچ دے رہا ہے یہ دیش کی آواز کا منچ ہے اور آپ کا منچ ہے آپ ہی کیا کائرکرم ہے آپ ہی کی آواز کو بلند کرنا ہے اور ہر مددے پر ہم بات کریں گے آج بات پیٹرول ڈیزل کے دام پر شرطک لگ چکا ہے کئی جگہوں پر 105-104 رن ہو چکے ہیں ڈلی میں لگنا والا ہے آدھے رن کی دوری ہے بس بیشمن جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ آدھی پیش پر ہے آدھے رن تیہ کرنا ہے شرطک لگ جائے گا پھر دیکھنا آپ اس سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے کنٹرول ہو اور پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے سیدھا سیدھا اثر سیدھا سیدھا اثر دیش کی جنتہ پر پڑتا ہے اور جنتہ کا تیل نکل رہا ہے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کی وجہ سے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں لوگ ناراض بھی ہیں بہت ساری کہانیاں بن رہی ہیں بہت سارے طریقے سے لوگوں کی طرف سے پرتکریان آ رہی ہیں تو ہمارے نمبرز لگتار آپ کے ٹیلیویزن سکین پر فلیش ہیں جو بھی آپ کی رائے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا اکشے ہمارے ایک اور درشک ہیں یومنہ نگر سے سواغت ہے آپ کا اکشے لی نمسکار سر یہ پیٹرول کے دام بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار اور یہ سرطوں کے تیل بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں اور یہ کم ہونے چاہیے جی یہ لگاتار اب یہ پتہ یہ سو کے اوپر ہو گئے کہاں تو وہ کہتے تھے کہ پیٹرول کے دام کم کر دیں گے اب بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار تو یہ کم ہونے تھے یہ جی تو کم تو ہونے چاہیے سر یہی بات سب کیا رہے ہیں تو کیسے کم ہوں گے جی سیری سی بات ہے جی یہ سمجھ نہ ہوگا سرکار ہی کم کر سکتی ہے اور کسی کے ہاتھ میں تو ہینے نہیں جی سر بلکل اب ان کو لگ رہا اکشہ صاحب کو ہی سرکار ہی کم کر سکتی ہے اور سرکار کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اب بتاؤ کام کیسے چلے گا بات کیسے آگے بڑھے گی جنتہ کو لگتا ہے درشکوں کو لگتا ہے کہ سرکار کر سکتی ہے کم اور سرکار کا کہنا ہے سرکار سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو انتراشتر کے حساب تو ہوتا ہے جو تیل کے دام بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں تو گھٹتے ہیں حالانکہ لوگ مثال بھی دیتے ہیں کہ اور بھی چیزوں کے بڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ سے تیل کے داموں پر ہی کم بات آ کر رکھ جاتی ہے حالانکہ پھر سرکار کے منتری سیجیشن دیتے ہیں مدی پردیش کے ایک منتری تھے کہ دیکھیں جی سائیکل چلائیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں تو آپ سائیکل چلائیں سائیکل چلائیں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور پیٹرول ڈیزل زیادہ مہنگا نہیں خریدنا پڑے گا اور پرہ ورن اچھا رہے گا اب منتری صاحب سے کوئی پوچھے کہ منتری صاحب پھر تو گاڑیوں کا کافلہ آپ نے بند کر دیا ہوگا زیادہ ضرورت پڑے گی تو سائیکل کا کافلہ لے کر چلیں گے آپ جگہ جگہ یا پھر ایک ہی گاڑی لے کر چلیں گے جو دو سین گاڑی ساتھ میں چلتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے نیاز احمد ایک ہمارے درشک پورنیا بیہار سے جڑ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا نیاز صاحب کیا کہیں گے یہ بہت بہت سواغت ہے اور جی فضا سے مہنگا یہ جس کی تیجی سے یہ بر رہی ہے آپ نے ابھی آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل تو یہ مہنگا ہوئی رہا ہے جو کھانے کی جو تیل ہیں جیسے ترسود کل کی بات کر رہے یا ریفائنٹ کل کی بات کر رہے ان کے ریٹ بھی بیتحاصی ان کے ریٹوں میں بردی ہو رہی ہے اور گیس کی بات کر رہے تو یہ ہر گھر میں چھولا جلتا ہے اور سب سے بری مار جو پڑی ہے وہ گیس پڑی ہوئی ہے گیس کی جو ریٹ ہیں یہ بھی لگاتار بڑ رہی ہے تو اسے ہر گھر چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو ہر گھر میں چھولا جلتا ہے ہر گھر میں خاد تیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں لوگ پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں ہم کسی کسی سادھن کا استعمال کرتے ہیں مہنگائی اپنے چرم سیما پہ ہیں مہنگائی اپنے چرم سیما پہ ہیں اور اسے دیش کا ہر ایک ناغرک ہر ایک آدمی پریشان ہے اسے شکریہ احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے تو مہنگائی اپنی چرم سیما پر ہے اور دیش کا ہر ایک ناغرک پریشان ہے اور صرف پیٹرول ڈیزل کے نہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کچن کے اندر تیل آتا ہے کھانے پینے کے لیے کھانے کے لیے اس کا بھی دام بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں سمنجی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے ہم بالا سے سواغت ہے آپ کو سمنجی ہاں جی سر بولیے بولیے سمنجی سر پیٹرول ڈیزل کے ریٹس بڑھنے سے نا ہمیں اتنی دکت ہو گئے کس لینڈز بھی ٹائم پر نہیں پروائیڈ ہوتے ہیں اور نہ تو مطلب کچھ بھی مطلب نہ ہم خرید سکتے ہیں نہ کچھ ہے بس سرکار جنتہ کی سنتی نہیں ہے بالکل بھی مطلب دن پرتی دن ہمارے خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایک تو اوپر سے لوگ ڈاؤن اور یہ سب چیزیں بھی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنے آپ بھی جنے سکتے ہیں آپ کی کیرائے شاشی جی ہمارے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں ہاں گی سر جی نمسکار کیا کہیں اس میں گائی نمسکار جی کیا کہیں اس میں گائی کے بارے میں گریب انسان کا جینا پہ دربر ہی ہو چکا ہے جی کمائی کے سازن رہ لیے اور یہ سرکار نے پرچان کر رکھتا ہی کچھ بھی کمائی کے سازن نہیں پرائیویٹ سیڈ میں تو لوگ پیسہ پتنی بھی رہتے ہیں رینٹ پہ راتی ہیں میں ماں پرو رہی ہیں مہم پلیز آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں پلیز سر ایک کسی نہیں ہو جاتی ہے ایک رینٹ دے لیکن پرائیویٹ سیڈ والے پیسہ دیتے نہیں سر شاشی جی آپ کیا کرتی ہیں آپ گھر پر ہی ہاؤز وائف ہیں یا آپ کچھ جوب بغرہ بھی کرتی ہیں میرے ہیڈویٹ کی چیز کی دکان ہے دیٹا پرائیویٹ سیڈ میں کام کرتا ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا مہنگائی کی وجہ کرونا کی وجہ سے دکان تو بند ہو جاتی ہے لیکن میرے سکول میں جو کرتے ہیں کہ سب کچھ بند ہے اور میں افتائی سال سے رینٹ پہ مجھے نہیں رکھتا کہ سر کبھی میرا مکان بھی بند پائے گا میں آپ پریشان نہ ہوں اور میں میں خود اب اس وقت آپ کی آواز سن کر میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ آواز وہ سرکاریں کیوں نہیں سن رہی وہ منتری جو جنتا کو نہیں جی پائے گا سر برکل مرنے کی کگار پہ ہے ایک انسان جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں سر وہ کہاں سے دیں کیسے گرے وہ لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر کہ پریویٹ سیڈ والے بھی پیسہ نہیں دیتے کہیں سے نہیں آتا پیسہ ششیدی امید ہے اور دعا ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں اور آپ جیسے بہت سارے دیش کے ہمارے ناغرک ہیں جس طرح پریشان ہیں میم پلیز آپ اپنا نمبر ہمارے نوٹ کرائیے گا ہمیں اپنے پلیز ششیدی کا نمبر نوٹ کیجئے گا ہم بات کریں گے ان سے اور ایک بار اس آواز کو اگر سنا ہو ان لوگوں نے جنہوں نے جنتا سے وعدہ کیا ہے حالات بدلنے کا اس آواز میں جو درد تھا اس مہلہ کی آواز میں جو درد تھا کہ مہنگائی کا اتنا زیادہ اثر پڑا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو سوچنا چاہیے سرکاروں کو اور نیتاؤں کو کہ دیش کی جنتا کا حال کیا ہے جو وعدے کیے گئے تھے آخری انسان تک آخری ناغرک تک تمام طرح کی سویدھائیں پہنچانے کے کیا واقعی میں پہنچا پائیں یہ بہت گمگیم کر دینے والی آواز تھی اور دعا ہے کہ جو بھی ہمارے دیش میں پریشان ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور ہیں ہماری سرکار ہیں ان کے بارے میں کوئی سوچیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ جل گئے ہیں کارکرم میں امید جی ہمارے ساتھ ہیں ہماشل سے امید جی سواگت ہے آپ کا آپ جوڑ چکے ہیں کارکرم نمسکرم سر مارا پروگرام دیکھ رہا تھا اچھے دن جو باتیں ہوتی تھی اچھے دن کیوں اچھے دن کہاں گئے سر سیدھا سیدھا فرق بڑھ رہا ہے سر میڈل فیملی اور لوور فیملی چلی ہے بالکل啊 آپ اپنی بات بولتے رہےьте اور نیتاؤں کو دیکھو نا سر ہمارے ہمچل میں بڑھا دیا ہوا ہے پرپوزل چلے گی اور ہم لوگ کہاں جائیں گے بسوں میں کرایا ڈبل ہو گیا ہے ڈو کلومیٹر جانا ہو تو پہلے دس سر پہ کم سے کم کوئی تیس سر پہ سچنے پڑتے ہیں بہت شکریہ ہمچ جی ہر درشک دیش کا ناغریک اپنی پریشانی سامنے رکھ رہا ہے اور امید ہے کہ سرکار سن رہی ہوگی دیش کی آواز کو دیش ناغریکوں کی آواز کو ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے راکیش جی ہمارے ساتھ ہیں بیبانی سے سواغت ہے آپ کا راکیش جی ہاں جی نمسکار راکیش صاحب کیا کہیں گے ہاں یہ کہہ رہا تھا میں اتنا ڈیزل پیٹرول ہے سرکار یہ کہہ رہے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کم کرنا سرکار کے ہاتھ میں ٹیکس کم کرنا تو ہے ہاں ہاں دو سو پرسنٹ تک ٹیکس لے سرکار دونوں سٹیٹ گورنمنٹ بھی اور سینٹر گورنمنٹ بھی یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے اور خود منتری چلتے ہیں بیس بیس تیز گاڑیاں لے کے سو سو گاڑیاں لے کے ان کو کوئی ہو نہیں ہوتا جی بہت صحیح بہت شکریہ اور یہ اس بات پر سراکیش شریف کہہ رہے ہیں جو منتری یا نیتا سرجیشن دیتے ہیں جنتا کو کی سائیکل سے چلیے کم گاڑیوں کا استعمال کیجئے تو آپ کے ساتھ جو کافلہ چلتا ہے دردس بیس بیس گاڑیوں کا تین تین چار چار گاڑیوں کا اس کو بھی کم کر دیجئے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں وینوز جی سواغت ہے آپ کا سم پر ٹوٹ گیا ہے لیکن نمبرز آپ کے ٹیلی ویزن سکین پر لگتار فلیش ہو رہے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہیں آپ جڑی ہیں ہمارے ساتھ دیش کی آواز میں آپ کا پروگرام آپ ہی کا کارکرم ہے اور سوال لگتار آپ کے ٹیلی ویزن سکین پر فلیش ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے نمبر بھی فلیش ہو رہے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ جوڑی تھیں ابھی اور ان کی جو آواز تھی ان کا جو درد تھا اس نے بیچین کر دیا اس وقت میں بار بار سوچ رہا ہوں کی اس محلہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں گے وہ ہم دیکھ تو نہیں پا رہے تھے لیکن ہاں اس کی آواز محسوس کی اور جو درد تھا اس آواز میں دیش میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آوازوں میں اور آنکھوں میں اسی طرح کا درد ہے ویجے ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ویجے جی سواغت ہے آپ کا کیا کہیں ہاں جی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا جی کہ ایک تو مہنگائی بہت ہوگی ہے اور جو یہ سرکاری ایم ایل اے ہے اور مندر یہ اپنے خرچے کام نہیں کرتے جب یہ جاتے ہیں کہیں طور پر تو برگیڑ چلتی ہے جی میں تو چاہتا ہوں کہ جب جی منسٹر کنی بھی جائے تو ایک بس میں جتنا ایڈویٹیسن ایڈیسٹر کا وہ جائے بس اور کوئی نہ جائے اس سے خرچے بھی بچیں گے اور لوگ جو کلاسی جائے ان کو بھی پیدا ہوگا شکریہ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ویجے جی ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سورب جی ہمارے ساتھ ہیں سورب جی آپ جوڑ چکے کاریکر میں سورب جی آپ جوڑ چکے کاریکر میں اپنی بات رکھئے سورو جی کیا کہنا چاہتے ہیں مہنگائی کو لے کر ہمارے یہاں مہنگائی کا سب سے بڑا کارڈ ہے ایک تو بیماری آگئی سور کرونا کی اچھا اور ساتھ میں جو دھرنے کل رہے ہیں اس پر کے سانوں کے انہوں نے جانا فرک ڈالت کر رہا ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال لگتار آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو بھی آپ کی رائے ہے آپ جڑیے ہمارے ساتھ نمبر بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے ٹیلیویزن سکرین پر انکیج جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سوال لگتار آپ کا انکیج جی مدھے پردشت انکیج جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کہیں انکیج جی انکیج جی آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ آپ ٹی وی پر تو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں باہر بھی ہیں تو آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر میں ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں خبریں ابھی تک آپ لکھیں گے انگلیش میں خبریں ابھی تک ابھی تک ابھی تک تو ہمارا چینل آپ کو نظر آئے گا اور اس میں لائپ پروگرام چلتا ہے تو آپ جڑیے اور جہاں پر بھی آپ ہیں آپ جڑ سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سوارب جی ہمارے ساتھ ہیں غورب جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا غورب جی جی سر میں بتانا چاہوں گا کی جو پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کارن ہے کی جو ٹیکس لگ رہا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے ٹیکس جو لگائے گئے تھے انہوں نے یہ جو سیس لگتا ہے یہ باڑ کے کارن لگنا شروع ہوا تھا لیکن اب اس چیز کی درکار نہیں ہے تو سرکار کو اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو سب سے بہلے ہٹانا چاہیے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں درشکوں کے پاس سجیشنز بھی ہیں سجھاو بھی ہیں انیکیت جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں انیکیت جی سواغت ہے آپ کا جوڑ چکے ہیں کاریکرم انیکیت جی آپ جوڑ چکے ہیں کاریکرم میں بتائیے آپ کاریکرم میں جوڑ چکے ہیں ٹی وی کی آواز پر آپ دھیان نہ دیں اپنی بات آپ شروع کر دیجئے میں یہ کہنا چاہا ہوں میں بینڈ جلے سے بول لاؤں انیکیت بدوریا بولتے رہیے آپ رکی احمد بولتے رہیے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیورا سرکاری اتنا ٹیکس کیوں لے رہی ہے اپنے بینڈ ایم پی میں اور سبھی مقمندری اتنا ٹیکس نہیں لے رہے ہیں اتنا سیورا سنگھ چوہان سرکار اتنا ٹیکس لے رہی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سیورا اتنا ٹیکس کیوں لے رہے ہیں اور نہ بے روجگاری اتنی ہے نہ کچھ روجگار دے رہی ہے اپنی جنتہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں ابھی میں نوکری کیا پریاس کرنا ہوں اور کچھ چارہ نہیں ہے میرے پہ ابھی میں میں کیا کروں سر اب آپ کیا کریں یہ تو سرکار بتائے گی لیکن ہاں اس وقت جنتہ یہ پوچھ رہی ہے اپنے دیش کی راجلتک پارٹیوں سے جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو بتائیں جی کیا کرنا چاہیے جنتہ کو وہ کہیں گے صبر کیجئے تو کب تک صبر کریں وہ کہیں گے سیم رکھئے تو کب تک سیم رکھیں شنائیہ جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا شنائیہ جی کیا کہیں گے جی سر میں شنائیہ بات کروں سر دیکھئے پہلے لوگ ڈاؤن لگا کرونا آیا اوپر سے اتنی ساری مہنگائی آ چکی ہے دیکھئے میں آفس جاتی ہوں تو اتنا سارا میرا پیٹرول لگتا ہے میں ہر چوتھے دن میں چار سو روپے کا پیٹرول ڈلواتی ہوں سر دیکھیں ہر دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے میری ساری سیلری لگ جاتی ہے میں اتنا پریشان ہوں سر میں کیا بتاؤں آپ کو سر سرکار پتہ نہیں کیوں نہیں ہماری سنتے سر اتنی مہنگائی ہو چکی ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں سر کچھ بھی سیلری کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں بچے میں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نہیں سنتی ہے یا پھر سنا جاتا ہے نظر انداز کیا جاتا ہے چلے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جنیتے دیکھئے لوگوں کی پریشانیاں ہیں سیدھا سیدھا سر پڑھا ہے زندگی پر مہنگائی کا ایک اور ذرشک ہمارے ساتھ ہیں شیلیندری جی ہمارے ساتھ ہیں شیلیندری جی آپ جوٹ شکے ہیں کاریکرم میں کہیے ہاں جی جی نمسکار کاریکرم میں جوٹ شکے ہیں ٹی وی کے آواز پر دھیان مت دیجی آپ اپنی بات شروع کر دیجی یہ بڑھ سے ڈیجل کے داب مانگے پٹرول کی بات تھی جی ہاں بتائیے سرکار بول رہی ہے جی ہمارے کچھ چیز کا سمجھ سرکاریں کر سکتے داؤنزی ریٹ اور جنتہ تھوڑی کر سکتے بلکل ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ صرف کہنے کی بات ہے سب کچھ سرکار کر سکتی ہے شہلینجری جی کہہ رہا ہے کہ سرکار ہی کر سکتی ہے جنتہ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے جنتہ کے ہاتھ میں دے لیں گے تو وہ تو دس روپے بلے آئیں گے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے تو جنتہ کو یہی لگتا ہے اور لگتا ہے کیا یہ ہے بھی کہ سرکار سب کچھ کر سکتی ہے حالانکہ سرکار کا کہنا ہے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ دیکھیں یہ تو پیٹرل ڈیزل کی جو کمپنیاں ہے تیل کی جو کمپنیاں وہ کرتے ہیں اب یہاں پر معاملہ فسا ہوا ہے اور اس سب کے بیچ جنتہ پس رہی ہے مہنگائی کے بیچ اور مہنگائی کا اثر ہر کسی کی زندگی پر ہو رہا ہے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہے اشونی کمار جی ہمارے ایک اور درشک ہے سواغت ہے آپ کا اشونی جی آپ جڑ چکے ہیں کارکرم میں کہیے اشونی کمار جی کہیے جی نمسکار کارکرم میں جڑ چکے ہیں اپنی بات رکھئے سر ہم بولنے چاہتے ہیں ہاں ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ ٹی وی کے واس پر دھانمت نے بھولیے سر بہت ہی زیادہ ننگائی کر دی بہت ہی زیادہ سر عام بندے کو بہت مشکل ہو گیا ہے سر بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ پٹرول کے دام سر ایک مینے میں بہت ہی زیادہ کر دی سر بہت ہی زیادہ سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رنگو جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ رنگو جی کیا کہیں گے سر مہنگائی کسی بچ سکی ہے مہنگائی کسی بچ سکی ہے مہنگائی کسی بچ سکی ہے جی بہت شکریہ تو جنتہ اس وقت کسی اور چیز سے ترست ہو نہ ہو پریشان ہو نہ ہو لیکن مہنگائی سے ضرور پریشان ہے کیونکہ مہنگائی کا اثر سیدھا سیدھا ہم پر پڑتا ہے کچھ فیصلے لے جائیں کبھی پڑے نہ پڑے لیکن چیزوں پر جو دام بڑھتے ہیں پیٹرول ڈیزل پر جو دام بڑھ رہے ہیں یا اور چیزوں پر جو دام بڑھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری جیب پر پڑتا ہے ہمارے رسوئی پر پڑتا ہے ہماری زندگی پر پڑتا ہے اور لوگوں کی آرزو ہے ان کی اپیل ہے سرکار سے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے لوگ رو رہے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا جتیندر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت لوگ رو رہے ہیں ان کو اپنی سیلری بڑھانے کے لیے بتہ بڑھانے کے لیے تو پیسے ہیں پبلک کے لیے پیسہ نہیں ہے مارکٹ میں کام نہیں ہے مارکٹ میں کام بھی نہیں ہے نا کام نہیں ہے لوگ پریشان ہیں دو چیزیں ہیں اثر کیوں پڑھ رہا زیادہ شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اثر اسی لیے پڑھ رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو کاروبار پر بڑا اثر پڑھا ہے لوگوں پر نوکری پیشاں ہیں تو ان کی نوکریوں پر اثر پڑھا ہے بہت سے لوگوں کی سیلریز گٹی ہیں اگر جو بزنس کر رہے ہیں بیاپار کر رہے ہیں چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو تو ان کے اس پر اثر پڑھا ہے بزنس پر چھوٹی چھوٹے جو دکاندار ہیں ان کی دکانداری پر اثر پڑھا ہے اور پھر اوپر سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یہ دوہری مار لوگوں پر پڑھ رہی ہے جی سنگھ جی ہمارے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں جی کیا کہیں گے جی سنگھ جی نمسکار جی سنگھ جی نمسکار جی سنگھ جی بڑا ایسا ہے یہ ملے ایم پی ہیں یہ خود اپنے جس سے پیل دلوائیں گے تب ہی نے پتہ لگے گا کہ میں یہ کیا ہوتی ہے جی اور سر ایسار جو درشق تھی جو بہن ہماری جی جی اس کو دیکھ کے تو مطلب بہت ہی دکھ ہوا بلکل سر بلکل بلکن بس اتنا ہی کہنا تا جی بہت شکریہ جائسنگ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ستویر جی ہمارے ایک اور درشق اور ہیں اور اس کے بعد ہمارے کاری کرام کا وقت بھی ختم ہو جکا ہے ستویر جی کہیے آپ جھوٹ شک نہیں نمسکار کہیے بہت شکریہ جائسنگ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے ستویر جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ جھوٹ شکریہ کاری کرامی جی ہاں جی رہے ہیں دیکھو جی میں نائی کا کنی چاہی جاہاں کی جاہاں ہے ہی ہیلو میں نائی جو میں نائی جو جی اور میں چائندہ کی چرک سے پاکستان کی چرک سے جے اوکر دوسرے گھریاں جاہاں ہوا ہے اور کچھ سرکار کو تھوڑی بہت سکم ہے کہنی چاہے چلے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہر روز دیش کی آواز میں آپ سے روگرو ہوں گے کسی مدے کو لے کر جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز پر دھیان نہ دیا کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیں یا پھر کم کر دیں اس پر آپ دھیان نہ دیں جب ہماری باتچیت شروع ہو جائے تو آپ باتچیت کریں اور بہت سے ایسے کال آئے جس میں سجیشن تھے لیکن ایک اس کارکرم میں اس کو آپ دیکھ دیکھے گا ایک ہمارے ساتھ مہلہ جونی تھی ششیون کا نام تھا اور وہ رو رہی تھی بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اور ان کے دل سے جو درد ان کی آواز کے مادھیم سے نکل رہا تھا ظاہر ہو رہا تھا اس نے پریشان کیا ہے آپ سنیے گا اس کو ہمارے سوشل سائٹ پر فیس بوک یا خبر میں تک جو ہمارا پیج ہے اس پر ہم اس کو ڈلوائیں گے آپ سنیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا کہ آخر لوگ اتنا پریشان کیوں ہوں کچھ لوگ رو دیتے ہیں کچھ ضبط کرتے ہیں روتے نہیں لیکن پریشان سب ہیں چاہے کوئے بھی ہو کتنا ہی خاص ہو کتنا ہی عام انسان ہو مہنگائی کا اثر سب پر پڑتا ہے سرکار کو سوچنا چاہیے سرکار کہتی بھی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں لیکن جل سے جل سوچیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ سب ہی کا بہت شکریہ اس کارکرمیں جڑنے کے لیے فلال اس کارکرم اتنا ہی خبرنا بھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنے رہیں خبرنا بھی تک کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی آپ کی خبریں ہیں آپ کی آواز ہیں وہ ہم لگاتار دکھاتے رہیں نمسکار